اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے آپ کمنٹس میں اپنی خیریت کا ضرور بتائیے گا بچے سن کر بہت خوشی ہوگی دودھ پلانے والی ماں کے لیے پانچ مفید غزائیں بام بننا ایک خوبصورت تجربہ ہوتا ہے اس سے عورت کی زندگی میں کئی قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس میں مختلف جسمانی تبدیلیاں بھی شامل ہیں دنیا میں آتے ہی بچے کی پہلی غزہ ماں کا دودھ ہوتی ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں یہ غزائیت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے جو نہ صرف بچے کی نشو نامہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ کئی اقسام کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے معالج مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی اسے ماں کا دودھ دینا شروع کر دینا چاہیے عموماً پیدائش کے بعد چند ہفتوں تک بچے کو دس سے پندرہ منٹوں کے لیے دن میں آٹھ سے بارہ بار دودھ پیلانے کا مشورہ دیا جاتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے دودھ پیلانے میں وقفہ بڑھتا جاتا ہے پہلی بار ماں بننے والی خواتین اکثر ابتدائی دنوں میں دودھ پیلانے کے عمل میں دشواری کا سامنا کرتی ہے انہیں یہ فکر لاحق رہتی ہے کیا بچے کو مکمل خوراک حاصل ہو بھی رہی ہے یا نہیں یا بچے کا پیٹ بھر بھی رہا ہے یا نہیں بعض اوقات ماں کا دودھ بچے کے لیے ناکافی ہوتا ہے جس کے باعث فارمولا دودھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ماں کے دودھ میں کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ماں نے حمل، ادیوائیات کا استعمال، جسم میں ہونے والی ہارمونل تبدیلیاں دودھ پیلانے کے دوران ماں اور بچے کی غلط پوزیشننگ یا ماں میں ضروری غزائیت کی کمی شامل ہے ماں کا یہ سوچنا درست نہیں کہ اگر بچہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو اس کی نشاء و نما میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ بچے کا اپنی ابتدائی سالوں میں ماں کا دودھ پینا بچے اور ماں دونوں کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے دودھ پیلانے والی ماں کو زیادہ دودھ بنانے اور بچے کو ضروری غزائیں اجزاء کی فراہمی کے لیے درجزیل غزاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنانا چاہیے میتھی کے فوائز سے کون واقف نہیں یہ جسم کو ضروری توانائی فراہم کرنے کے ساتھ دودھ بنانے والے گلینڈز کو تقویت دیتی ہے اس ٹوٹکے کو زیابتیز اور استعمال کے مریض استعمال نہ کریں میتھی میں موجود فائٹو اسٹروچنس چھاتی میں دودھ بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے ایک چھوٹے چمچ میتھی دانے کو ایک کپ پانی میں ساری رات بھگوئیں صوبہ اس پانی کو اُبھال لیں اس سیال کو چھان کر روزانہ صوبہ پیئیں سونف سونف بھی اس عمل میں معاون ہو سکتی ہے سونف سے نہ صرف دودھ زیادہ بنتا ہے بلکہ اس سے بچے کا حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے ایک کپ گرم پانی میں سونف پھگو دیں اور آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں اس سیال کو چھان کر دن میں دو سے تین بار استعمال کیا کریں زیرہ سونف کی طرح زیرہ بھی دودھ پلانے والی ماں کے لیے ایک مفید غزہ ہے اس سے بچے کا پیٹ بھی نہیں پھولتا اور اس کا دودھ بھی آسانی سے حزم ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کے استعمال سے ماں کو بھی طاقت ملتی ہے دارچینی اچھا ہوتا ہے جس سے بچے کی خوراک تیس اس سے جڑی بوٹی سے دودھ کا ذائقہ بڑھتا ہے اس کے استعمال سے بچے کی پدائش کے بعد ماںواری کی تخیر میں بھی مدد ملتی ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عورت بچے کی پدائش کے بعد جلدی حمل ٹھہرنے سے محفوظ رہتی ہے ایک چھٹکی دارچینی پاورڈر کو آدھا چمس شہد کے ساتھ ملائے اسے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں دو مہینے تک اس لسکے پر عمل کرنے سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے لسن کہا جاتا ہے کہ جو ماں اپنی خوراک میں لسن کا زیادہ رکھتی ہیں وہ طویل عرصے تک بچے کو اپنا دودھ پیلا سکتی ہیں لسن کے استعمال سے بچے کو دودھ کا ذائقہ بھی پسند آتا ہے تین لسن کے جو ایک کو قدو کش کر لیں اسے ایک کپ پانی میں اوبال لیں جب تک یہ ایک چھٹائی مقدار میں نہ رہ جائے اب اس میں ایک کپ دودھ شامل کریں اور ایک بار پھر اوبالیں چولے سے اتار کر آدھا چمس شہد شامل کریں اور چھان لیں اسے دودھ پلانے کے عرصے میں روزانہ صبح ایک بار ضرور پیئیں تو کیسی لگی آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریے شیئر کریے اللہ نگے بان